یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے شب قدر کے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں پبندی کوئی نہیں لیکن رب کی طرف سے نہ موقع ملتا ہے چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں چلو اپنے آپ کو کلیر کرلو تمہیں موقع دیتے ہیں یا اللہ کیا کرے چلو بھی نہیں آ کے نہ سچے دل سے دو رکھتے پڑھ کے توبہ کرو عرش کا مالک پچھلے ساری معاف کر دے ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں ملتا حالانکہ ترمیزی شریف میں حدیث موجود ہے سیہا ستہ کی روایت ہے ترمیزی میں پہلے کہتے ہیں سیہا ستہ سے دکھاؤ جب سیہا ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت اور ذرا تردیب دیکھئے گا یہ ترمیزی کی حدیث ہے اور امام ترمیزی نے تو پورا باپ باندھا ہے پندر وی شابان پر پورا باپ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے لیکن میں میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑو تو بھئی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لے ہمیں کسی بندے سے ڈگری نینے کے ضرورت نہیں نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان ماذا اللہ کو بسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے جب دل کرے گا پڑھیں گے اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے تو اشاء پڑھ کے سو جائے حجر تک سویا رہے ہیں ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ رہے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس میں اس کر دی ہے چانس میں اس کی ہے یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا حضرت سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اشاءت فرماتی ہے کہ شابان کی پندر ویرات تھی یعنی شب بارات کی رات فرماتی ہے شابان کی پندر ویرات تھی میں نے اچانک نظر دانی تو حضور میرے بستر میں تھے پھر میرے نظر پڑھی تو حضور نہیں تھے میرے دل میں گمان آیا خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلانے تبہ ہو گیا وہاں تشریف لے گئے فرماتی ہے میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقی میں تھے قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا عرض کی حضور آپ مالک ہیں کہ یہ اور جانا چاہے تو میری طرف سے پبندی نہیں کیا کہ وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان پر یہ تیرمزگی کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا یہ شابان کی پندر میرات ہے مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا تھا فرمایا آج کی رات بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بکشی فرما دے گا یہ یہ وہ رات ہے جناب عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی صویر جناب عاشی نے کل امت کو بتایا اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی یہ کتابوں میں آتی یہ لوگوں کو بتاتی حضرت عاشی نے روایت کیا اور مولا علی شہر خدا نے تو کھل کے کہا ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لئے علا گنوان مولا علی نے کھل کے فرمایا فرمایا شابان کی پندر میرات کو رات عبادت کرنا اور صویر روزہ رکھنا حضرت علی کے لفظ بائی نے ہی سیاستہ میں رات کو عبادت کرنا دن کو روزہ رکھنا ویسے تو رب کریم ہر روز تاجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے ہے کوئی مقشش مانگنے والا کیا داز ہے مولا علی شہر خدا دیز روایت کرتے رنگ کیا فرمایا باقی راتوں میں نہ تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے تھوڑا سا آخری سمع رات کے شب مرات کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ آؤ ادھر آؤ ادھر معافی مانگو میں معاف کرنے آیا مانگو معافی ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دیں گے اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی ویسک مانگنے والا مختلف اداروں میں وہ ایک درخواست نہ رشب برات والی رات بھی دیں اور میں نہیں کہہ رہا مولا علی شیر خدا فرماتا ہے اور خود نہیں فرماتا ہے وہ نبی پاک کا فرمات نقل کر رہے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے اے کوئی روزی مانگنے والا سارے سیٹھو نوابو جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو ایک دن میرے کہنے پر ایک رات ایک دیاری رشب برات والی لگا کے تو دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا پیغام دیا فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا شارہین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا کرے گا کوشش فرمائے کوشش فرمائے دس مہرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان وہ کسی عدیس سے ثابت نہیں میں منع نہیں کر رہا جائیں نو دس مہرم کو جائیں دس کو جائیں گیارہ کو جائیں آٹھ کو جائیں سفر میں جائیں ربیل اول میں جائیں قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے لیکن شب براد والی رات تو خود رسول کریم گئے نا قبرستان اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البکی حضور کے کوئی بہن ہے حضور کیا کرنے گئے امت کی بخشش کے لیے گئے شب براد کی رات لالچی نہ بنے کسی نہ میں نے اپنے لیے روزی مانگ لیے ایک کل امت کے لیے مانگے رب قریب سے مانگے اپنے بھائی کے لیے مانگے اپنی بہن کے لیے مانگے اپنے بیٹے کے لیے مانگے اپنی بیٹی کے لیے مانگے اللہ قریب یہ مانگنے کی رات ہے مشنی راتی رحمت رحمدی کرے بلند آوازہ بخشش منگن وارے کارن کھل آجے دروازہ اے اللہ کی بھائی